امید کرتا ہوں کہ آپ سے پاکستان میں جلدی ملاقات ہوگی تم باپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں پاکستان میں دو ڈیل کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے بتایا آپ کو یہ سارا کچھ پہلے سے معلوم تھا تو آپ نے یہ خبر اتنی دیر روکی کیوں یا بریک کیوں نہیں کی ان سات سوالات کا جواب رانا شمیم صاحب یا نواز شریف صاحب میں سے کوئی دے دے تو یہ مسئلہ ایک منٹ میں سالو ہو سکتا کہ کیا نوٹرائز کرنے والے جو شخص ہیں ان کا دفتر بھی اسی بیلڈنگ میں ہے جس بیلڈنگ میں جیو نیوز کا بیلڈنگ ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ پھر وہ عمران خان کا وہ والا بیان شیئر کر رہے ہیں کہ واپس آؤ پھر دیکھتا ہوں تمہیں ہم جیل میں رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آج تاریخ ہے 26 دسمبر اور دن ہے اتوار کا وفاقی دول حکومت اسلام آباد میں ٹھنڈ کافی بڑھ چکی ہے اس سرد موسم میں سیاسی حلقوں میں ڈیل کی گرمہ گرم خبریں کافی حد تک گردش کر رہے ہیں آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے جس خبر نے اصل تہل کا مچایا وہ ہے نواز شریف صاحب کی لندن میں ایک خفیہ ملاقات اور ساتھ ہی اس ملاقات میں یعنی رانہ شمیم کی موجودگی میں وہ حلف نامہ جو پچھلے کچھ دنوں میں میڈیا کی زینت بنایا کافی گردش کرتا رہا ہے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا یعنی خبر یہ ہے کہ نواز شریف نے وہ حلف نامہ اپنی موجودگی میں اپنے دفتر میں سائن کرایا رانہ شمیم صاحب سے یہ خبر آج سامنے آئی کافی اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے اور پچھلے دو دنوں سے بار بار اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں ہو کیا رہا ہے اس وقت میں نے یہ سارا منظر نامہ بیک گراؤنڈ جانے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے دو بہت ہی سینئر ایسے صحافیوں سے جو لندن میں مقیم ہیں اور 24-7 وہ میاں نواز شریف صاحب کی یا جو ان کے صاحب زادے ہیں یا ان سے متعلق جو بھی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو ریپورٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے آفیسز میں بھی ان کا آنا جانا ہے تو بہت ہی غیر جانت دار دونوں صافی ہیں ان سے میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اصل صورتحال کیا ہے پاکستان میں تو ڈیل کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں اس بات کا بہت پہلے سے معلوم ہے کہ یہ ملاقات حسین نواز کے دفتر میں ہوئی اور نواز شریف صاحب کی موجودگی میں رانہ شمیم صاحب نے اس حلف نامے پر دستخد کی اور وہیں پر اسے نوٹرائز بھی کرایا گیا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ جب آپ کو یہ سارا کچھ پہلے سے معلوم تھا تو آپ نے یہ خبر اتنی دیر روکی کیوں یا بریک کیوں نہیں کی یہ خبر تو ابھی آج بریک ہوئی ہے میڈیا کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ ایک تو ہمارے پاس کوئی پکے ایویڈنس نہیں تھے بیکرز حسین نواز کا دفتر جس سٹریٹ میں ہے وہاں پر کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا جس کی ویڈیو سے یہ ثابت کیا جا سکتا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے اس دفتر میں اور دوسرا ہمارے پاس کوئی ایسا پروف نہیں تھا جیسے کوئی آڈیو ریکارڈنگ میں یا کسی ویڈیو کی شکل میں جس سے ہم یہ ثابت کر سکتے اور پھر وہاں پر سورسز سے خبر دے کے اس کے اوپر سٹینڈ کرنا اور اس کو ثابت کرنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اس لیے یہ خبر یہاں پر موجود یعنی لندن میں موجود کسی بھی صحافی نے بریک نہیں کی لیکن عرفان حاشمی صاحب نے آج یہ خبر بریک کیا تو میں نے پوچھا کہ پھر ان کے پاس ایسا کیا تو انہوں نے کہا کہ عرفان حاشمی صاحب کے اس جو نوٹرائز کرنے والے چالس کر کے کوئی نام ہیں ان سے ان کے کوئی رابطے ہوئے ہیں اور might be possible کہ ان کے پاس ان کی کوئی آڈیو ریکارڈنگ آگئی ہو یا ٹیلی فون نے گفتکو کے دوران انہیں کوئی ایویڈنس مل گیا ہو جس کی بیس پر انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے خیر یہاں پر میں نے کچھ اور معاملات بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ سارا ڈراما بیسکلی رچائیا کیوں جا رہا ہے ہو کہہ رہا ہے کچھ بہت اہم پانچ سے چھ سوالات ہیں جو یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایک ایسی انفرمیشن ہے جو ابھی تک منظریاں پر نہیں آسکے وہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا لیکن جو وہاں سے ابھی تک اپ ڈیٹ ہوئی وہ یہ کہ جناب نواز شریف صاحب کے چونکہ ویزے کی میاد ختم ہو گئی اور انہوں نے اس میں توسیق کے لیے وہ اپیل میں چلے گئے اب جب وہ اپیل میں گئے ہیں تو انہیں اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے کچھ ایسی خبروں کی کچھ ایسی مطلب افرات افری کسی کیفیت کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے ان کا ویزے کی میاد میں توسیق کا جو کیس تھا وہ سٹرانگ ہو سکتا اور جس وقت وہ اپیل میں تھے این انہی لمحات میں یہ خبریں پاکستان میں چلوائی گئیں اور پھر ان خبروں کو بیس بنا کر اپنا کیس سٹرانگ کرنے کی بھی ایک پلی لی جا سکتی ہے یا کوشش کی جا سکتی ہے خیر وہ ایک دور کی بات ہے اس کے اوپر بات نہیں کرتا ہے لیکن نواز شریف صاحب آج چونکہ اس معاملے میں ایک طرح سے پارٹی بن گئے ہیں تو کچھ سوالات نے جن لیا ہے یہی سوالات عرفان حاشمی صاحب نے اپنی خبر میں بھی ذکر کیا ہے ان کا لیکن وہ اتنے زیادہ ہائلائٹ نہیں ہو رہے مین جو چیز ہے وہ بس یہی ہائلائٹ ہو رہی ہے کہ ان کے دفتر میں ملاقات ہوئی اور نواز شریف صاحب کی موجودگی میں یہ ایفیڈیوٹ سائن ہوا لیکن بڑی زبردست ہے اور حیران کن تفصیلات ہیں ان سوالات میں چھوپی ہوئی تو جو سوال پوچھے گئے ہیں وہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگر ان سات سوالات کا جواب رانا شمیم صاحب یا نواز شریف صاحب میں سے کوئی دے دے تو یہ مسئلہ ایک منٹ میں سالو ہو سکتا ہے اور ساری باتیں کلیر ہو سکتی ہیں تو پہلا سوال یہ ہے کہ جناب ایک جج کو تین سال کے بعد یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھ چکے ہیں لیکن چونکہ اس کا حصہ ہے تو میں پہلا اسی سے شروع کرتا ہوں ایک جج کو تین سال کے بعد حلف نامہ دستخط کیوں کرانا پڑا نمبر ایک دوسرا جو بہت ہی اہم سوال ہے اور اسی میں اس سارے کیس کی گتھی ہے وہ یہ کہ کیا نومبر کے دوسرے ہفتے میں یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کیا نومبر کے دوسرے ہفتے میں رانا شمیم کی نواز شریف صاحب سے لندن میں کوئی ملاقات ہوئی یا نہیں آبیسلی اس حوالے سے کچھ ثبوت یا کچھ ایویڈنس عرفان حاشمی صاحب کے پاس ہو سکتے ہیں جو انہوں نے یہ سوال پوچھا کیونکہ آپ کو بہت اچھے سے یاد ہونا چاہیے کہ یہ خبر بریک ہوئی تھی جو پہلے دن انسار عباسی صاحب نے خبر بریک کی تھی رانا شمیم کے حلف نامے سے متعلق وہ پندرہ نومبر کو تھی تو یعنی پندرہ نومبر سے پہلے نواز شریف صاحب اور رانا شمیم کی ملاقات ہوئی یا نہیں یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے پھر رانا شمیم کا حلف نامہ لندن سے ہی کیوں نوٹرائز کرایا گیا وہ پاکستان سے بھی ہو سکتا تھا کسی اور جگہ سے بھی ہو سکتا تھا وہ لندن میں ہی کیوں نوٹرائز ہوا اس کے پیچھے یہ کوئی بہت ملین ڈالر کوئیسن نہیں ہے سب کو بہت آسانی سے جس طرح سے یہ ٹریل آتی جا رہی ہے سب کو بہت آسانی سے پتا چل جانا چاہیے کہ کیا ہوا پھر اگلا سوال وہ بھی اہم ہے کہ اگر لندن سے ہی نوٹرائز ہونا تھا تو پھر حسین نواز کے دفتر میں بیٹھ کر کیوں کیا گیا یہی تو مین ڈیبیٹ ہے پھر اگلا سوال ہے کہ اس حلف نامے کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے یہی وہ معاملہ ہے جس کے اوپر عدالتیں بھی غور کر رہی ہیں کہ بینیفیشری کون ہے اس سارے معاملے میں ٹھیک ہے رانا شمیم صاحب کو تو بلیمیں گے ہم ساری کر رہے ہیں لیکن اصل بینیفیشری تو بھی دیکھنا ہے تو وہ ہیں نواز شریف صاحب اس میں کوئی ایسا دورائے ہو نہیں سکتی سب سے زیادہ بینیفیٹ نواز شریف صاحب کو ہی ہوا اس خبر کا لیکن وہ انیشیل بینیفیٹ تھا بعد میں تو جیسے جیسے صورتحال سامنے آنا شروع ہوئی وہ سب سے زیادہ نقصان بھی انہی کو ہو رہا ہے لیکن انیشیل بینیفیٹ انہی کا تھا اگر یہ سارے پول نہ کھلتے یا یہ ساری صورتحال سامنے نہ آتی تو پھر تو وہی مین بینیفیشری بنتے پھر اگر حلف نامہ خفیہ دستاویزات کے طور پر تھا یعنی ایک خفیہ انہوں نے اپنے لوکر میں چھپا کر رکھا تھا تو پھر یہ جیو نیوز کے صحافی انسار عباسی کو کس نے دیا یہ بھی بتانا چاہیے یا عدالتیں اب پوچھ رہی ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ کس نے دیا پھر کیا نواز شریف صاحب کے رانہ شمین صاحب کے ساتھ آلیڈی دیرینہ تعلقات تھے اپس میں رابطے میں تھے لندن میں پہنچنے سے پہلے بھی اور جو بڑا انٹرسٹنگ کوئیسٹن ہے اور یہ ڈیٹیل ابھی تک میڈیا پہ بھی نہیں ہے اور کسی نے اس کے بارے میں ذکر بھی نہیں کیا کہ کیا نوٹرائز کرنے والے جو شخص ہیں ان کا دفتر بھی اسی بیلڈنگ میں ہے جس بیلڈنگ میں جیو نیوز کا بیلڈنگ ہے اور کیا جیو نیوز کے کچھ لوگ نوٹرائز کرنے والے چالز سے ملاقات میں تھے یا ان کا مسلسل رابطہ رہتا تھا یا نہیں یہ میری کوئی سوالات یا کوئی اوبزرویشن نہیں ہے کیونکہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا بہت میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کچھ سینئر صحافیوں سے بات کی ہے جو لندن میں موجود ہیں اور ان کے مطابق یہ دفتر بھی اسی بیلڈنگ میں ہے نوٹرائز کرنے والے صاحب کا دفتر بھی اسی بیلڈنگ میں ہے جس بیلڈنگ میں جیو نیوز کا ہے اور ان کے آپس میں کنیکشن بھی ہے ساتھ ہی ٹائمنگ کا بہت اہم کوئیسٹن ہے کہ یہ اس دوران یہ سارا کچھ ہوا جب پاکستان میں سیاسی تھوڑی سی حل چل ہے نوازشریف کے معاملے کو لے کے کچھ حکومتی وزراء کی جانب سے بھی سوالات پوچھے جا رہے ہیں لیکن تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے اس وقت ساری جو حکومتی ترجمانوں کی برگیڈ ہے نا ایک طرح سے وہ اس معاملے کے تو جناب اب پیچھے پڑ گئے اس کا پوشٹ مارٹم اب ہو کر رہے تو جناب فوار جوزی صاحب نے اس کے اوپر سب سے پہلے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ نئے انکشافات انتہائی سنسنی خیز ہیں اور انہوں نے شریف خاندان کو پھر سے سیسیلین مافیا قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیسیلین مافیا نے ثابت کر دیا ہے کہ کس طرح یہ مافیا عدالتوں کو بلیک میل کرتا ہے پھر ظلفی بخاری صاحب کا بھی رد عمل آیا انہوں نے کہا کہ شریف فیملی جو کچھ بھی کرتی ہے وہ ایک criminal fraud کیوں بن جاتا ہے مطلب جو کام میں پڑتے ہیں وہ بعد میں پتا چلتا ہے کہ ایک criminal fraud تھا اور وہ معاملہ عدالتوں میں چلا جاتا ہے یہ ہر بار ہوتا ہے back to back ہو رہا ہے سیریز کے ساتھ ہو رہا ہے اور پھر یہ ہے کہ جو شہزاد اکبر ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یہ سارا معاملہ عدلیہ پر شرمناک حملہ اور دبا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس پر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے مسلم لگ نون کا ورزن مجھے دینا چاہیے کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں لیکن انفرچنیٹلی وہاں سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ کو وہاں سے کوئی ایسے بیانات ابھی تک میرے علم میں نہیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ذاری بات ہے دونوں طرف کا point of view ہونا چاہیے لیکن اگر یہ ان سوالات کی روشنی میں دیکھا جائے یا ایک لمحے کے لیے یہ سیریز کو دیکھا جائے تو فلم پوری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہوا گیا نومبر کے دوسرے ہفتے میں رانا شمیم صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ملاقات کے بعد یہ سارا معاملات ہے پھر نومبر کے پندرہ تاریخ سے پہلے پہلے یہ سارا اس ٹائم پہ جب ان کی اپیل گئی ہوئی تھی ویزا میں توسیع کے لیے اس وقت یہ خبر جو ہے وہ بریک رائے گی اور اگر یہ حلف نامہ لاکر میں رکھا گیا تھا تو پھر جیو نیوز کے صحافی تک کیسے پہنچا یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جواب دینے ہوں گے اور ایک سوال ہماری طرف سے بھی کہ اگر اب یہ صورتحال جس طرح سے سامنے آ رہی ہے اور واضح ہو رہا ہے کہ یہ تقریباً ایک طرح سے فراڈ ہی تھا تو کیا انسار عباسی صاحب بھی معذرت کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے یا وہ معذرت کریں گے کہ جناب انہوں نے ایک غلط قسم کی سٹوری کو فیڈ گیا جس کی وجہ سے عدلیہ کے اوپر بھی حرف آئے عدلیہ بھی ایک طرح سے دباؤ میں آئی اور نواز شریف صاحب کا کیس جو مضبوط نہیں تھا اس کو مضبوط بنانے میں انہوں نے مدد کی نواز شریف صاحب بھی اس وقت نیلسل منڈیلا جیسے کوئی لک دے رہے ہیں اور وہ خطاب میں کہہ رہے ہیں کہ جناب میں آ رہا ہوں واپس اور آپ سے جلد ملاقات ہوگی اور دوسری طرف وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ پھر وہ عمران خان کا وہ والا بیان شیئر کر رہے ہیں کہ واپس آؤ پھر دیکھتا ہوں تمہیں ہم جیل میں رکھیں گے تو دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کہاں تک جاتی ہے بڑا معاملہ دلچسپ ہونے والا آئندہ چند دنوں میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا آج تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ